آج سیول سوسائیٹی میرپور کی مرکزی باڈی کا اجلاس میرپور کے ایک مقامی ہوتل میں منعقد ہوا جس میں سیول سوسائیٹی سے تلق رکھنے والے مختلف مکتبہ فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی اجلاس میں سیول سوسائیٹی کی مرکزی اور کھڑی شریف کی لوکل باڈی کا اعلان کیا گیا مرکزی باڈی کے لیے چودری واجد حسین صدر، موسن فرازدار سینئر نائب صدر، ملک فیصل رحمان نائب صدر، علیاس احمد مغل جنرل سیکٹری، راجہ جمیل ٹرنار پریس سیکٹری، وکار یونس کوارڈینیٹر، فیاز احمد کو فائننس سیکٹری، راجہ نصار احمد لیگل اڈوائزر، زائد شاہ سپوک پرسن، نواز مجید فاران افیر سیکٹری، پروفیسر مابوب الحسن اور پروفیسر زہیر کو میٹنگ انچارج منتحب کیا گیا جبکہ کھڑی شریف کی باڑی کے لیے فیصل عباس ایڈوکیٹ صدر، راجہ یاسر نائب صدر، امران بارڈ جنرل سیکٹری، کاشف لطیف کوارڈینیٹر، ڈاکٹر تارک فائننس سیکٹری، احسان الہک چودری لیگل اڈوائزر، زفر اکبال سپوک پرسن، جبکہ پروفیسر سوہیل اسلم اور پروفیسر محمد افضال کو میٹنگ انچارج منتحب کیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں بار صدر میرپور، راجہ امتیاز نے خصوصی شرکت کی اور اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ طاہر مجید، KFT نیوز، میرپورازاد کشمیر